شریعی سزائیں اور قدری سزائیں میں کیا فرق ہے؟ شریعی سزائیں اور قدری سزائیں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں متین فرما دی ہیں جن کا واقع ہونا ضروری ہے جن کا واقع ہونا یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ چیزیں واقع نہ ہوں قدری سزائیں وہ قدری سزائیں کبھی خیر کی ہو سکتی ہیں اور کبھی شر کی ہو سکتی ہیں وہ بالقدر خیر ہی و شر ہی اور شریع سزائیں کیا ہیں؟ شریع سزائیں آوامر اور نواہی کی شکل میں ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے حکم آتا ہے یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا یہ شریعت ہے اور وہ تقدیر ہے تقدیر میں خبر ہے اور شریعت کے اندر امر اور نہیں ہے تو اس طور پر شریع سزائیں کی گئیں کہ ان کا ہاتھ کار دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے ان کو پیٹھ میں کوڑے لگائے جائیں ضرب اور جو قدری سزائیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں رب کریم کا وہ فعل ہے اور یہ انسان کا فعل لہتا ہے شریع رب کریم کا وہ فعل ہے قدری سزاؤں میں مصیبت آتی ہے اور انسان کی طرف سے بھی آ سکتی ہے مصیبت مصیبت آتی ہے موسیقی